حیاتوں خالی یہ جیڑا بندہ او کپڑے پاکے بھی ننگا لگ دائے حیاتوں خالی یہ جیڑا بندہ او کپڑے پاکے بھی ننگا لگ دائے تے زلیل بنیاں دے کور بے کے شریف بندہ بھی مندہ لگ دائے اس گھر کا گدہ کوئی مایوس نہیں ہوتا اس کو ذرا ازاویے سے کہیں اور سمجھیں کہ زلیل بنیاں دے کور بے کے شریف بندہ بھی مندہ لگ دائے کسے دے بوئے تو جا کے پننا زلیل کام میں کمینہ کام میں کسے دے بوئے تو جا کے پننا زلیل کام میں کمینہ کام میں ہے ہکو بوہا علید ناصر کے جتے منگتا بھی چنگا لگ دائے اور یہ میں گرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ شیر آپ نے نہیں سنا ہوگا جو ابھی میں دینے والا ہوں اس لیے کہ میں نے لکھا راستے میں لکھا راستے میں ہے اس لیے اس لیے آپ نے نہیں سن رکھا ہوگا میں یہاں پہ پہنچا تو میرے موضوع کو تبدیل کیا گیا تو وہاں اٹھ کے یہاں تک آتے ہوئے میں نے دو جملے جو مالکہ نے عطا فرمائے کیسے بیان ہو عظمتیں امہ حسین کی کس جا پہ ان کا اوجے مثالی نہیں گیا کس جا پہ ان کا اوجے کہتے ہیں بلندی کو کس جا پہ ان کا اوجے مثالی نہیں گیا اپنے تو خیر اپنے ہیں دشمن بھی مشہدی دروازہِ بطول سے خالی نہیں گیا اپنے تو خیر اپنے ہیں دشمن بھی مشہدی دروازہِ بطول سے خالی نہیں گیا اسی زمین اور اسی مضبون پر کسی کا بڑا نفیس جملہ ہے میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں میرے دادہ سائن کے عرص پہ عزیز میاں مرحوم آیا تھا اور اس نے یہ جملہ کہا اس وقت میری تھوڑی سی عمر تھی لیکن مجھے عزید ابھی تک اس کا وہ لہجہ بھی یاد ہے انداز بھی یاد ہے کہتا ہے قاتل نے سر طلب کیا قاتل نے سر طلب کیا مولا نے دے دیا قاتل نے سر طلب کیا مولا نے دے دیا رکھے گا یاد وہ بھی سخاوت حسین اور بڑی نفاست کے ساتھ اگر یہ جملہ آپ کے ذہن میں آ گیا تو میں سمجھوں گا کہ الحمدللہ ہم اپنی پوری میراج کی طرف سفر کرنے والے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ بڑی نفاست کے ساتھ یہ جملہ سننے والا ہے کہتا ہے بیعت یا سر بیعت یا سر یہی تھا تقاضہ یزید کا بیعت یا سر یہی تھا تقاضہ یزید کا مایوس تو کوئی بھی سوالی نہیں گیا بیعت نکی حسین نے سر اس کو دے دیا وہ اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں ہے اپنے تو خیر اپنے ہیں دشمن بھی مشہدی دروازہِ بطول سے خالی نہیں گیا دروازہِ بطول سے خالی نہیں گیا دروازہِ بطول سے خالی نہیں گیا مالکِ حقیقی کا بے حد احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام و تسلیم کے پاکیزہ توصل اور اپنے پاکیزہ بندوں کی پاکیزہ نسبتوں کا صدقہ ہمیں وہ پاکیزہ سوچ نصیب فرمائی پاکیزہ